بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا وہ چرواہہ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے یوں گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے کریم اے اللہ تو کہاں ہے تو میرے پاس آ تاکہ میں تیرا نوکر بنوں تیرے جوتے سیدھوں تیرے سر میں کنگھی کروں تو میرے پاس آ میں تیری خدمت کروں تیرے کپڑے سیوں تیرے کپڑوں کو دھوں تیرے سر سے جویں نکالوں تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں تیرے نازک پاؤں کو دباؤں جب سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کروں اے میرے اللہ تجھ پہ میری جان قربان میری ساری اولاد اور میرا سارا گھر بار تجھ پر قربان اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو میں ہر روز صبح شام تیرے لیے گھی اور دودھ لے کر آؤں تیرے لیے پنیر بھی لاؤں اور روغنی روٹیاں بھی لاؤں غرص کے وہ سادہ لوہ چروہا اسی طرح کی باتیں کہہ رہا تھا اور اپنے حال میں مست ہو کر آہوزاری کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اے شخص تو کس سے مخاطب ہے چروہے نے کہا کہ میں اس ذات باری تعالی سے ہم کلام ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ زمین اور آسمان جس کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوا ہے میں اپنے خدا تعالی سے مخاطب ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا ارےو بے وقوف تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا تیری اس گفتگو سے کفر و الحاد پھیلے گا اور دین میں رخ نہ پیدا ہوگا کیونکہ تیری یہ باتیں اللہ تعالی کے بارے میں بلکل کفریہ ہیں کیا تُو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے اے شخص تُو اپنی ان باتوں سے توبہ کر اور اللہ تعالی سے معافی مانگ چروہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر بہت ڈرا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم نے تو میرا مو سی دیا اور شرمندگی سے میری جان جلا دی بھائے افسوس اس کے میں نے ان جانے میں کیسی باتیں کہ دیں لیکن میں تو اللہ تعالی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالی ان سب باتوں سے بے نیاز ہے چروہے کے دل پر اللہ تعالی کا اس قدر خوف تاری ہو گیا کہ اس نے اپنے کپڑے پھار دیئے اور روتا ہوا آہو زاری کرتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی جب چروہا جنگل کی طرف روتا ہوا بھاگ کر چلا گیا تو عین اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا وہ چروہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا میں بھی بڑی محبت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اسے مجھ سے سچی محبت تھی وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو وہ کر رہا تھا مگر وہ چروہا تو یہ علم نہ رکھتا تھا اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا اس کی نیت اچھی تھی اس کے دل میں میرے لئے عقیدت و محبت تھی اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے اس لئے مبعوس فرمایا ہے کہ تُو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے تجھے اس لئے مبعوس نہیں فرمایا کہ میرے بندوں کو تُو مجھ سے جدا کرے جاؤ اور میرے بندے کو جنگل سے واپس لے کر آ جاؤ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ ناراضی سنی تو اسی وقت جنگل میں چرواہے کے پیچھے بھاگے وہ چرواہا دیوانا وار سر اٹھائے بھاگتا ہوا نظر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جا لیا اور فرمایا تجھے اسی طریقے پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے جو بھی محبت بھرے سے الفاظ تیری زبان پر آئیں تُو کہتا رہا ہے اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت بلند ہے دوستو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخص کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں اور آمال کو دیکھتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ